توشہ خانہ تحائف کی تفصیلات سے متعلق کیس کی سماعت عدالت کا عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم ایک حد تک پیسے دے کر تحفہ رکھ لینا کوئی بات نہیں جس میاں گل حسن اکاہ کے پالیسی بنائے کہ جو بھی تحفہ آئے کا وہ خزانے میں جمع ہوگا تحائف صرف ملتے نہیں واپس بیرون ملک کو دیے بھی جاتے ہیں بیرون ملک جو تحائف جاتے ہیں وہ قومی خزانے سے خریدے جاتے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے جس میاں گل حسن اور انگزیف نے سابق وزیراعظم کے توشہ خانہ سے حاصل تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی وفاق کی جانب سے ڈیپٹرٹ آرنی جنرل ارشد کیانی عدالت میں پیش ہوئے اور ادایت لینے کے لیے محلت طلب کی دورانے سماعت رانہ آبیت ایڈوکیٹ نے کہا کہ پوٹیشن میں کہا گیا ہے کہ تحائف کی معلومات شیئر کی تو دیگر ممالک سے تعلقات متاثر ہوں گے اب جب تحائف کی فروغ کا معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی رانہ آبیت کے موقع پر عدالت نے عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل فراہم کرنے کی ہدایت کر دی عدالت نے کہا کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کے آرڈر پر حکم امتنار نہیں کابین اڈوین معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے جس اسمیہ گل حسن اور انگزیف نے ریمارکس دیئے کہ لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں وزیراعظم آفس وہی رہتا ہے جو بھی تحفہ دیا چاہتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے گھر لے کے جانے کا نہیں جو لوگ تحائف اپنے گھر لے کے گئے ان سے بھی واپس لیں